بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلے ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے بھی ایک ادر ٹواتر جسے میں نے گرینٹ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس ٹواتر بھی رہی ہے تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں لیا ہے ٹو ٹی سپون سویا سوس ساتھ سے آتھ ادر کر لیا لیا ہے لسن کی اور سمال سائز ہم نے پیاز اس طرح کٹ لیا ہے اور ٹو ٹی بل سپون ہم لیا ہے سوید سرکا ہاف ٹی سپون نمبر ہاف ٹی سپون کشمیلی لال مرچ اور ہاف ٹی سپون دڑا مرچ اور ہاف ٹی سپون ہم لیا ہے سفیر جیدہ تو جس میں آپ مسالے وغیرہ پیچھتے ہیں وہ ہی گرینڈر ریجوز کر رہی ہوں اس میں یہ چیزیں ڈال لیں گے سب سے پہلے ہم اس میں ڈال لیں گے ٹومیٹو سویہ سوز لسن پیاز سفیر سرکا اب یہ جائے گا نمک زیرہ اور چلی فریکس انشاءاللہ بہت ہی مزیدار ریڈ چلی سوس رہی ہوگا جو پیزا میں برگر شوارما میں ملضی سال سوڑی سال 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 سوڑی سال سیچے سوڑی چالی چیزیں یہ سوڑے سپسانو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس یہ سالی چیزیں نہیں ہیں تو آپ لائی ولی لائے ولائے مرچے یا رائی ویڑ پیپر لیں گے تو اس سے بھی جوڑا وہ کلر دے سکتی ہیں کوشش کیا کریں گھر پہ بنانے کی بہت ہی مزیدار ریڈ چیلی ساس تیار ہوا ہے مارکیوٹ سے بھی اچھا کیونکہ مارکیوٹ میں پتہ نہیں کون کون سی چیزیں یوز ہوتی ہیں پتہ کون کون سے کیمیکل تسلی نہیں ہوتی گھر پہ پتہ ہوتا ہے کہ ساتھ سترے برتوں میں ساتھ سترے ہاتھوں سے چیز تیار کی رہی ہے ہمارا بہت ہی شاندہ ریڈ چیلی ساس تیار ہوا ہے یہ دیکھیں بلکل یک جان بہت ہی اچھی کنسیسٹنسی ہے انشاءلہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور اگر آپ کے پاس سم ٹائم ایسا ہوتے کہ چیز نہیں ملتی ٹماتر آویلیبل نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ گھر پہ کیچپ پڑا ہوا ہو تو کیچپ بھی اس کے آلٹرنیٹ یوز کر سکتی ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تک کہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا اور اپنے پیرنس کا بہت سارا خیال لکھیں دعوی میں یاد رکھیں اللہ حافظ